اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو گندم کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کریں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو انسان کی خوراق ہے جو سب سے زیادہ کھائے جانے والی ہے وہ گندم ہی ہے آپ تصور کریں کہ اگر اس وقت بھی گندم کو انسانی خوراق سے نکال دیا جائے تو کیا علمیہ ہوگا تصور کریں کہ کیا انسان گھوکوں مر جائیں گے بچے گھوکوں مر جائیں گے اگر گندم کو ہمارے خوراق سے نکال دیا جائے تو اللہ تعالی نے قرآن بعد میں فرمایا ہے فَبِئِ اَيِّ اَعْلَىٰ اِجَبِّكُمَا تُقَذِّبَان کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جبلا ہوگی ہے ناظرین میری نظر سے نے ایک پہریف گزری اگر گندم نہ ہوتی تو نہ بادشاہ ہوتے نہ محل ہوتے نہ سائنس ہوتی نہ سائنس دان ہوتے نہ ایڈم بم ہوتے نہ ہوائی جہاز ہوتے نہ یہ گاؤں ہوتے نہ یہ شہر ہوتے نہ یہ پلازے ہوتے تو میں نے تصور کیا کہ واقعی اگر گندم نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا تو اللہ تعالی کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے گندم تو جو ہم بات کرتے ہیں یا بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پڑے لکھے لوگ مختلف طبقہ فکر کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں جن کا علم ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہر قسم کے لوگ ہم کو سن رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے میرے علم سے بہت زیادہ لوگ بھی علم رکھنے والے موجود ہوں بلکہ ہیں جو ہم کو سنتے ہیں شعبے کے وہ ماہر ہوتے ہیں تریقے وہ ماہر ہوتے ہیں میری نظر سے جو تحریر گزری میں ویسے ہی آپ کے دلچسپی کے لیے دیان کر رہا ہوں کہ لوگ بھی ہوں گے جو مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے تو ہتمی میری رائے نہیں ہے ایک تحریر میری نظر سے گزری تو آپ کے دلچسپی کے لیے میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں تقریباً چودہ ہزار سال قبر انسان ایک شکاری اور خانہ بدو زندگی گزار رہا تھا انسان کا کام صرف پیٹ برنا تھا نہ مکان تھے نہ محل تھے نہ گاڑیاں تھی نہ پیسہ تھا جو کہ انسان کی ضرورت نہیں تھی انسان صرف بھوکے مرتے تھے صرف پیٹ برنے کی ہی تلاش تھی کیونکہ انسان کی دنیا کے اندر کوئی بقاعدہ خوراک موجود نہیں تھی کوئی بقاعدہ نظام دنیا کے اندر موجود نہیں تھا لاکھوں بچے بڑے بھوک سے مر جاتے تھے جہاں پانی ملتا یا شکار ملتا یا چھراغہ ملتی وہاں انسان کچھ دن گزارتا اور پھر آگے بڑھ جاتا اسی زمانے میں اناتولیا جسے آج کا ترکیہ کہتے ہیں اسی کے اندر ایک انسان بھوکا مر رہا تھا اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی جسم کے اندر بے پناہ کمزوری ہو گئی تھی تو بہت کوئی شکار تلاش کرنے کے باوجود نہ وہ اسے کوئی پھل ملا جو بے موسمیں پھل اگدے تھے یا خود رو پھل اگدے تھے وہی انسان کی خوراک تھی اسے کچھ نہ ملا اسے سامنے گھاس نظر آئی اس نے ایک گھاس کے بیج نکال کر کھانے شروع کر دیئے حنتا کہ جب اس کا بیج نکال کر کھاتے کھاتے پیڑ بھر گیا اسے ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اس کی کمزوری ختم ہو گئی ہے اور اس کی طاقت بحال ہو گئی ہے اور اس کے جسم کے اندر طاقت آنا شروع ہو گئی ہے اس نے اپنے جیسے بھوکے مرنے والے بہت سے لوگوں کو بتایا کہ میں نے یہ گھاس کے بیج کھائے ہیں میرا پیڑ بھر گیا ہے تو میرے جسم میں طاقت آنا شروع ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگوں نے وہ بیج کھانے شروع کر دیئے گھاس کے دنیا کے اندر وہ پہلا انسان تھا اس کے دماغ کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات ڈال دی کہ جو میں نے بیج کھائی ہے یہ بہت طاقتور ہیں اگر ان کو بقاعدہ کھانے کے لیے اگاہ لیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا دنیا کے اندر جب اس انسان نے گھاس اگائی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے گھاس اگانا شروع کر دی اور اس کے بیج کھانا شروع کر دیئے تو ہزاروں سالوں کے اندر دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا انسان خوراک کی تلاش سے مارا مارا پھرنے سے دربدار ٹھکرے کھانے سے ازاق ہو گیا وہ جہاں پانی ملتا زمینوں کے اوپر وہ گھاس اگاتے اس کو کھاتے ملے بننے شروع ہو گئے آبادیاں بننے شروع ہو گئیں انسان کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تو انسانی سوچ بدل گئی تو انسان اس عرض کا حکمران بن گیا انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی جو گھاس تھی وہ گندم تھی جو آج کل گندم کہلاتی ہے دنیا کے اندر وہ پہلا اناج ہے جسی بقاعدہ طور پر قدیم انسانوں نے اگایا یہ اناج جلد پک کر تیار ہو جاتا یوں قیمتی غزائیت فراہم کرنے والی بہترین اخراق کا خزانہ انسان کے ہاتھوں لگ گیا اب انہیں کریا کریا غزائی تلاش میں بھٹکنے کی ضرورت نہ رہی جہاں وفر پانی اور زمین ہوتی انسان انسان وہیں رکھ کر گندم ہوانے لگتے رفتہ رفتہ انسان دیگر اناج مثلا جو چاول باجرا اور مقیبی کاش کرنے لگے اناج پانے کی خاطر ہی کھیتوں کے اردگرد اولین انسانی عبادیاں وجود میں آئیں عبادی کے ساتھ ساتھ محلے دہات قصوے شہر کی صورت اختیار کر گئے اناج سبزی اور پھل کی کاش سے انسان کو غزائیت بخش خوراگ وفر ملنے لگی اس لیے بچے یا بھوک سے نہ مرتے کہ کھانا وفر دستیاب ہوتا تھا لہٰذا انسانی عبادی میں اضافہ ہونے لگا پیڑ پوجا کرنے کی پریشانی سے نجات پائی تو انسان دیگر مشغلوں کی طرف متوجہ ہوا اب وہ اخلاقیات مذہب عدب سائنس اور ٹکنالوجی کے مسائل پر غور و فکر کرنے لگا یوں تہذیب تمدن ثقافت کا آغاز ہوا پورہ ارض پر یہ انسان اشرف المخلوقات بننے کی راہ پر دامتن ہو گیا جیسے جیسے عبادی بڑھتی گئی کاشتکاری کا سلسلہ بھی وسیع ہوتا گیا دیرے دیرے انیسویں صدی آگئی انیسویں اور بیسویں صدی میں عبادی بڑھنے سے خوراہ کی ضرورت بڑھ گئی اب سائنس انسان کی مدد کو آن پہنچی دوسری جنگ عظیم کے بعد سبز انقلاب برپا ہوا اور شعبہ زراعت میں بڑی تبدیلیاں آگئی سائنس دانوں نے گندم اور دیگر اناجوں کے ایسے بیج اجاد کر لیے جو زیادہ پیداوار دینے لگے کیم یہی خاندوں کا استعمال بڑھ گیا کیونکہ بیج انہیں پا کر ہی زیادہ پیداوار دیتے کیڑے ماردویات فصل کو تحفظ دینے میں کام آنے لگی ان تبدیلیوں کی وجہ سے گندم چاول مکئی وغیرہ کی پیداوار خاطر خواب بڑھ گئی جس سے غزائی کمی کا افریب ختم کرنے میں مدد ملی بافر مقدار نے کئی ملکوں میں شرع پیدائش بڑھا دی اور بڑی عبادیاں ہونے لگی جس کے بعد نئے مسائل کا جنم ہوا بیسویں صدی کے اواخر سے مختلف مسائل نے دنیا بر میں شباز رات کو آن دبوچہ مثلاً آبو اہوائی کلائمیٹ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب کہت سلاب اور تفاہن آنے لگے نت نئی تعمیرات بہت سے کھیت ہڑپ پر گئی جہاں فصلے اگتی تھی وہاں کنکریڑ کے جنگل نمودار ہو گئے شہر بن گئے ٹون بن گئے عبادیاں بن گئی خراب زمینے کیمیے کھاردوں اور کیڑے ماردویا سے استعمال میں آنے لگی مٹی بھی ساخت متاثر ہو گئی اور بہت ساری زمینے زرخیز نہیں رہی ان سبی مسائل کی وجہ سے اناج ہی نہیں دیگر غزاؤں مثلاً سبزی پھل مسالجات اور مادنیات کی پیراوار میں بھی کمی آنے لگی یہی کمی غزاؤں کی قیمت میں اضافے کا سبب بھی بن گئی مہرینے ذرات کی روح سے فیل وقت ہر سال دنیا میں انسانی عبادی پونے سات کروڑ بڑھ جاتی ہے جبکہ ہر سال درجوالہ زری مسائل کی وجہ سے ایک کروڑ بیس لاکھ ہیکٹر اقباہ قابل کاشت نہیں رکھتا وہاں پر عبادیاں بن جاتی ہیں بلڈگیں بن جاتی ہیں سڑکیں بن جاتی ہیں ایک طرف تو انسانی عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری سمت ذری رکبے کم ہونے کا خطرناگ سلسلہ جاری ہے نئے کھیت تو بن رہے ہیں مگر بڑی سو صرفتاری سے چنانچہ اس عجوبے نے دنیا بر میں خوراک گندم و چاول کی قیمتیں بڑھا دیں کیونکہ یہی اناج ہی عربوں انسانوں کا پیٹ بڑھتا ہے دس ہزار سال پہلے گندم صرف ترکی مصر اور شام و عراق میں کاشت ہوتی تھی آج اسٹریلیا و نیوزی لینڈ سے لے کر امریکہ کینڈا تک ہر ملک میں کروڑوں اکڑ لقبہ پر گندم کی کاشت کی جا رہی ہے بھارت میں تو یہ ڈیڑھ عرب بشندوں کی منبطہ خوراک ہے اس لیے پاکستان میں بھی گندم کی قیمت بہت زیادہ پڑھنے سے عام آدمی پریشان ہو گیا ہے مگر انسان کی خوراک گندم ہی ہے گندم کے علاوہ انسان کی خوراک کچھ ہی نہیں ہے ذرا تصور کریں کہ اگر گندم نہ ہوتی تو واقعہ ہی نہ بادشاہتیں ہوتی ہیں نہ محل ہوتے نہ یہ سائنس ہوتی نہ سائنس دان ہوتے ایون کے کچھ بھی نہ ہوتا تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب جب کریں اللہ حافظ